ای نو کہ آپ کا فون کا بیٹری بہت زلدہ ڈرین ہو رہا ہے نیو اپ ڈیٹ اوکسین اوئیس 14 ورسن پہ چاہے آپ کے پاس جو ہے ون پلس کا کوئی سا بھی موڈل ہو ہر ایک موڈل کے لیے یہاں پہ آپ کو سیٹنگ بتانے والا ہوں اگر آپ یہ سیٹنگ کر لیتے ہیں سو آپ کا فون کا بیٹری کو جو ہے پہلے سے زیادہ ٹائم تک لے جاتا سکتے ہیں بیٹری بیک اپ کرنے کے لیے آپ کو کچھ سیٹنگ یہاں پہ بتانے والا ہوں بس اسے آپ کو فولو کرنا ہوگا اگر آپ فون کو چارج میں بھی لگاتے ہیں سو آپ کا فون کا چارج جو ہے چارج تو لے لیتا ہے صحیح سے لیکن بیٹری اتنا نہیں ٹگر آیا جتنا کی پہلے ٹگر آتا سو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ جو سیٹنگ بتانے والا ہوں بس اس سیٹنگ کو آپ کو فولو کرنا ہے اس کے لئے کے اپنے دھیان سے دیکھنا ہے تک کہ آپ یہ setting کر پاؤ آپ کو سکیپ دیگر کرنا ہے وہ setting ہو سکتا ہے کیوں آپ miss کر دو پھر ور آپ کو یہ کہنا ہے فون کا setting ہے بس فون کا setting پہ آجانا ہے آپ کو open کر لینا ہے آپ کو کوہی سکیٹنگ پہ پہلے تو پہلے آپ پہ فون کا setting پہ یہاں سے ہی آپ کو کچھ یہاں پہ جیسے کہ دیکھنے کو ملٹے دیکھ سکتے ہیں بیٹری کا آئیکن آپ کو دیکھنے کو ملٹا ہے بس اسی بیٹری والے ایکن پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تب ہی آپ صحیح سے بیٹری ویکپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آ جاؤ گے اس طرح سے دیکھنے کو مل جائے گا اب جو ہے نیچے کی اور آو گے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ایک یہاں پہ جو مین جو اپ ڈیٹ آیا ہے اکسینویس 14 برسن پہ یہاں پہ جو چینجز جو ہے دیکھنے کو ملے گا فون کے بیٹری کے لیے ایک تو ہی یہاں پہ دیکھنے کو میں نے دیکھ سکتے ہیں ہی سمارٹ چارجنگ کر کے اپسن جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے سو فرشٹ اوکر آپ کو یہ کہنا ہے سمارٹ چارجنگ پہ آپ کو کلک کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ بیٹری بہتری بہت زیادی آپ کو فون کا بچنے یہاں پہ جو ہے ختم نہیں ہوگا بیٹری بیکپ زیادہ رہے گا اور فارس چارج ہو جائے گا اس کے بعد ہے سٹوپ چارجنگ یہ آپ کو اس حال میں یوز کنا ہے اگر آپ رات بہتر کے لیے فون کو چارج پہ لگا کے چھوڑ جاتے ہیں کافی لوگ کیا کرتے ہیں کہ فون کو جب تک یوز کنا ہے اس کے بعد رات میں چارج پہ لگا کے چھوڑ جاتے ہیں یہ گلتی آپ کو بھول کے بھی نہیں کرنا ہے اگر فون کو آپ چارج میں بھی لگا کے چھوڑ جاتے ہیں رات بر تو کیا ہوگا کہ بیٹری بہت جلدی دیمیج ہو جائے گا اس لئے یہاں پہ کمپنی کیا کیا ہے یہ اپسن دیا ہے اگر آپ اس اپسن کو آن کر جاتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ایٹی پرسن ہی چارج ہوگا اس سے زیادہ چارج نہیں ہوگا ایٹی پرسن جیسے ہی چارج ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کا فون کا جو چارج جو ہے روپ جائے گا تو آپ کو اسی حال میں یوز کرنا ہے یہ تب ہی یوز کرنا ہے جب آپ رات میں یوز کر کے چھوڑ دو گے جب آپ کا مضبوری رہا نہیں تو اسے آپ کو آفی رکھنا ہے اسے آپ کو آن کر کے ضرور رکھ لینا ہے اس کے بعد نیکس سیٹنگ آپ کو دیکھنے کو ملے گا نیچے کی اور آپ کو مور کا سیٹنگ آرہا ہے دیکھ سکتے ہیں بس اس پہ آنا ہے کلک کنا ہے یہاں پہ کلک کرو گئے اس طرح سے آپ کے فون پہ جو دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ ہے فونسٹ میں آپ کو دیکھنے میں ہائی پوفرمنس موڈ یہاں پہ کیا بطرہ ہے اگر آپ ہائی پوفرمنس موڈ اگر آپ آن کر کے رکھتے ہیں اس فیچرز کو اگر آپ کی فون کے بیٹری بہت زیادے개ھنے ہوگا بہت ہی حد تک آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ کا فون کا بیٹری کا چارج ہے کتنا سے کتنا تک چلا گیا اس چیز کو آپ کو آف کر کے رکھنا ہے اگر آپ اس چیز کو آف نہیں کرو گے فون کا بیٹری بہت ہی جلدی ختم ہو جائے گا اس لئے آپ کو فون کے بیٹری کو سیو کرنے کے لئے اپن کر کے رکھنا ہے اس کے نیچے کیور آپ کو دیکھنے کےід wings سلیپیا اسے آپ کو on ضرور کرنا ہے اگر آپ یہ off کر دوگے تو اس حال میں اسے آپ کو on کرنا ہے تاکہ آپ کا فون کا جو ہے نوڈیفکیسن رہا اور یہاں پہ بیٹری کنزیوم کو یہاں پہ یہ ہے فون جو ہے کیا کہ بیٹری کا جو ہے چارج ہے وہ بچا سکے اس کے لاتے اسی کے نیچے آپ کو دیکھنے کو ملکہ ہے نیچے کے لاتے دیکھ سکتے ہیں اب بیٹری منیزمنٹ دیکھ سکتے ہیں بس اسی پہ آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پہ جو بھی چیز بتا رہا ہوں یہ موشٹ امپورٹن ہے کوئی بھی آپ کو نہیں بتایا ہوگا اس لئے آپ کو ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھنا ہے اگر آپ نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے آپ کو ضرور دیکھ لینا ہے کافی زیادہ لوگ جو ہے کمنٹ کر رہے تھے کہ بیٹری بہت زلدی ڈرین ہو جاتا ہے سو انہیں لوگوں کے لئے یہ جو ہے ویڈیو ہے سو ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے جو بتا رہا ہوں اسے فولو کیجئے آپ کا بیٹری بیک اپ کافی حد تک بڑھ جائے گا آپ کو کیا کرنا ہے ایپ بیٹری منیزمنٹ اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کا پورا فون کا اپلیکیشن جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا بس یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے جو فالتو کا اپلیکیشن ہے آپ کے فون پہ جو آپ یوز نہیں کر رہے ہیں بہت ہی کم یوز کر رہے ہیں نہ کہ بڑا بر بس اس اپلیکیشن پہ اس طرح سے آنا ہے یہاں پہ اگر آپ اس چیز کو آف کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ فون کے بیک گراؤن پہ یہ اپس جو ہے رننگ نہیں ہوگا اگر آپ اس طرح سے یہاں پہ جتنے سارے اپلیکیشن ہے جو بہت ہی کم آپ استعمال کر رہے ہیں وہ سارا اپلیکیشن کو اس طرح سے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ فورس اسٹوپ پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا فون کا جو ہے بیک گراؤن پہ یہ اپلیکیشن رننگ نہیں ہوگا جس طرح کہ آپ کا فون کا سپیڈ بھی بڑھ جائے گا اور بیٹری کافی حد تک بچنے لگے گا سو یہ بھی کمپلشری ہے اسے آپ کو اسٹاپ اسی طرح سے ضرور کر لینا ہے جو کہ یہاں پہ آپ اپلیکیشن بہت کم یوز کر رہے ہیں ایک یہاں پہ کم یوز کر رہے ہیں ایک اسی حال میں اگر آپ یوٹیوب ویڈیو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں سو اس پہ آپ کو یہ کام کر لینا ہے جیسے کہ یہاں پہ واتس اپ ہے واتس اپ میں کلک کروں گا فورس چٹو پہ کلک کروں گا اس طرح سے آپ کو بھی کام کر لینا ہے سو بیٹری کا یہاں پہ یہ جو سیٹنگ تھا میں نے آپ کو بتایا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بھی سیٹنگ کرنا ہے نیچے کیوں اور آنا ہے سو بیٹری لیوہل ان اسٹرڈیز بار کا آپسن دیکھنے کو ملے گا اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرو گی اس طرح سے آوگے سب سے نیچے کیوں اور هائی پرفارمنٹس موڈ کا اپسن آ رہا ہے اس سے آپ کو آن آف کرنا ہے یہ آپ کو آف کر کے رکھنا ہے اگر آپ گیم پلے نہیں کرتے ہیں تو اگر آپ بہت زیادہ گیم پلے کر رہی ہیں تو اسے آپ کو آن ہی رہنے دینا ہے تاکہ آپ کا فونčات جو ہے سویڈ بڑا ہوا اسے آپ کو آف کر رہنا ہے اگر آپ جو ہے گیمی گومنگ زیادہ نہیں کرتے ہیں اس کے بعد گز یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ اس طرح سے آ جاؤ گے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے دیکھ سکتے ہیں power saving mood اس پہ click کرنا ہے اور first میں آپ کو دیکھنے کو ملے دیکھ سکتے ہیں power saving mood اس پہ آنا ہے اسے آپ کو turn on ضرور کر لینا ہے اگر آپ یہاں پہ power saving mood کرو گے تو یہ جو ہے automatically رہتا ہے last time میں میں یہ automatically آپ کے سامنے option آ جاتا ہے اگر یہاں پہ میں on کروں گا تو کچھ اور ہی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا اس طرح سے یہاں پہ جو ہے صرف آپ call کے لئے استعمال کر رہے ہیں سو اسے نکھے والا کو آپ کو use نہیں کرنا ہے صرف آپ کو power saving mood پہ on ضرور کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ بیٹری آپ کا بہت زیادہ بچنے لگے گا جیسے کہ یہاں پہ اس option کو on کیا ہوں اوپر کے اور دیکھنے کو ملے دیکھ سکتے ہیں بیٹری انڈیگیٹر پہ اس type کا آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے سو آپ کو یہاں پہ power saving mood on کر کے ضرور رکھنا ہے تھا کہ آپ کا فون کے بیٹری کو یہاں پہ اس سیٹنگ کی جڑے سے جو ہے فون بچا سکے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ اس طرح سے آ جاؤ گے پہلے کہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو green دیکھنے کو مل رہا تھا جیسے میں اس سے on کیا ہوں یہاں پہ بھی color جو ہے change ہو گیا ہے بس آپ کو کیا کرنا ہے نیچے کی اور آپ کو دیکھنے میں دیکھ سکتے ہیں save power اس پہ آپ کو click کر لینا ہے یہاں پہ جیسے ہی click کرو گئے اس طرح سے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اوپر کی اور بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا دیکھ سکتے ہیں یہ سب میں آپ کو tick کر لینا ہے یہاں پہ save power پہ click کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا فون کے بیٹری کافی حد دک بچنے لگے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم ٹاک آپ کا فون کا بیٹری چلنے لگے گا دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں automatically dark mood on ہو گیا ہے یہاں پہ یہ سب پڑا setting کر لیے اس کے آدھ آپ کو کیا کرنا ہے اپنے فون پہ جو themes اگر آپ use کر رہے ہیں wall paper use کر رہے ہیں themes اگر آپ use کر رہے ہیں اسے آپ کو dark use کرنا لائٹنگ جو رہتا ہے اس میں بہت consume ہوتا ہے اس لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس option کو بھی on کر کے رکھ سکتے ہیں یا پھر dark mood نہیں چاہیے یہاں پہ آکے dark mood کو remove کر سکتے ہیں اس طرح کر کے اگر آپ dark mood پہ use کروگے بیٹری بہت زیادہ بچنے لگے گا next آپ کو اس طرح سے آنا ہے فون کا setting یہاں پہ آجانا ہے search بارے پہ آپ کو آنا ہے کلک کرنا ہے search میں and یہاں پہ وائی فائی کر کے اس طرح کر کے سرچ کر لینا ہے وائی فائی اس طرح کر کے آپ جیسے سرچ کروگے یہاں پہ دیکھنے وائی فائی and bluetooth scanning اس پہ کلک کرنا یہاں پہ کلک کروگے آپ کے phone پہ یہ دونوں جو آن کیا دیکھنے کو ملے گا آپ کیا کرنا جیسے وائی فائی scanning اگر آپ اسے آف کر دیتے ہیں فون کا battery ان دونوں option سے بچھنے لگے اگر آپ آن کر رکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وائی فائی scanning کر رہتا ہے وائی آر کسی اور device رہا جو بچے اگر آپ آن کر رکھتے رکھتے ہیں بہت زیادہ بچے بچے رکھتے رکھتے اور آپ فون کے بیٹری اس لئے بہت جلدی ختم ہو رہا ہے جو اپلی 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 اس م اس س م لی Dort اس لی اپ te ک اس س اپ باش س tó ب اس مت لی XX بھی ہے سو کلیر کیسٹ پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ فون کا جو اس پیس ہے وہ بھی ہو جائے گا اور بیٹری بھی بچنے لگے گا کیونکہ زیادہ جو ہے لوڈ اگر رکھو گے سو وہ اپلیکیشن کیا ہوتا ہے کہ بیٹری زیادہ کنزیوم کرتا ہے سو اس لئے حال میں آپ کو کیا کرنا ہے کیسٹ کلیر کیسٹ پہ آپ کو کلک ضرور کر لینا ہے نیکس ہے کیا آپ کا جو ہے یہاں پہ my files کر کے option جو آ رہا ہے جو اپلیکیشن ہے اسے آپ کو on کر لینا ہے on کرو گے اس سے سے آئے گا اب یہاں پہ جو ہے اس ٹوڑیز ڈی بائیس دیکھنے کو ملا ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پہ ایک option آپ کو دیکھنے کو لینا ہے ایک file جو ہے دیکھ سکتے ہیں android کر کے اس پہ اگر آپ کلک کرو گے تو ایک سے ایک ڈاٹا جو ہے اس کے اندر اندر جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ بالکل فالتو کا ہے اوکے سو آپ کو کیا کرنا ڈیلیٹ پہ کلک کر کے اس طرح سے آپ کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اوکے کچھ ڈیلیٹ نئی ہوگا کچھ file ڈیلیٹ ہو جائے گا جو file ڈیلیٹ نئی ہوگا اس طرح سے آنا ہے الگ سے آپ کو اس طرح سے ٹک کر کے آپ کو ڈیلیٹ کر دینا ہے ڈیلیٹ ہو جائے گا وکے گئیس اس طرح سے آپ کو یہ کام ضرور کرنے نہیں ہے تاکہ آپ کا phone کا battery جو ہے بچے and جو ہے کیا ہوتا ہے کہ phone کا اگر زیادہ بھرا ہوا رہتا ہے تو اس میں زیادہ loading ہونے کے قرارن phone آپ کا heat بھی ہوتا ہے اور battery بھی بہت زیادہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے نیکس کیا ہے آپ کو جو ہے فون کا نوٹیفکیشن آ رہا ہے اس طرح سے آپ کو سلائیڈ کرنا ہے اوپر کی آگئی یہاں پہ 3 ڈوٹ جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اسی 3 ڈوٹ پہ اس طرح سے کلک کرو گے یہاں پہ جیسی کلک کرو گے اس طرح سے اپسن آیا گا اب یہاں پہ دیکھنے کو ملے دیکھ سکتے ہیں ایکٹیو اپس 3 اپسن آپ کو دیکھنے کو ملے ہو سکتا ہے کہ آپ کے فون پہ چار پانچ زیادہ کچھ دیکھنے کو ملے اس پہ آنا ہے کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرو گے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا فون کے بیک گراؤن پہ اسو اپلیکیشن جو ہے رننگ ہو رہا ہے ایک بار ہی نہیں آپ جتنے بار فون یوز کرو گے آپ کو بار بار چیک کرنا ہے اور اسٹرپ کرتے رہنا ہے سو آپ کو یہاں پہ اسٹرپ بلا بٹن پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو یہ اپلیکیشن جو ہے ویک گراؤن پہ رننگ ہو رہا تھا وہ کمپلیٹلی آف ہو چکا ہے اس سے بھی آپ کا فون کا بیٹری جو ہے بچنے لگے گا یہ آپ کو سیٹنگ ضرور چیک کرنا ہے اس طرح سے آنا ہے اس پہ آوگے 3.5 کلک کرو گے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کون سا اپلیکیشن جو ہے یہاں پہ رننگ ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے بس آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے سٹرپ کر دینا ہے یہ پورا سیٹنگ کرنے کے لئے آپ کو چیک کر لینا ہے اپنے فون کے جو ہے جو فالتو اپلیکیشن ہے اسے آپ کو ریموو کرنا ہے ایک پیس آپ کو زیادہ سے زیادہ تر خالی رکھنا چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ فون پہ جو ہے آور لوڈ نہیں آئے گا کمپلیٹلی یہ سب پورا سیٹنگ آپ کو کر لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے فون کو ایک بار ریبوٹ ریشٹارٹ آپ کو ضرور کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی آپ سیٹنگ کیے وہ کمپلیٹلی سیٹ ہو جائے گا گائز تو یہ ویڈیوز تھا اس کے پارٹ 2 بھی لے کے آؤں گا جو اور بھی کافی سارے سیٹنگ ہے وقسین ویس 14 میں میں جب آپ کو آنے والا ٹیمی بتاؤں گا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھ لینا اگر آپ کو یہاں پہ کچھ بھی پروبلم ہو کمینٹ کرو اس کے اوپر ویڈیو میں ضرور دینے کا خوشش کروں گا